بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے کریمی فروٹ چار یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اکثر ہمارے گھر میں بنتی ہے اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں تو آپ ان کو کچھ میٹا سرف کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی جلدی بنتی ہے اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی ضرور دل کرے گا بنانے کو تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور اسے بنانے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے ہاپ کے جی انگوڑ لی ہیں ڈیٹ کے جی سیب لی ہیں اور ہاپ کے جی ہم نے آڑو لی ہیں ایک درجن کیلے لی ہیں دو لارڈ سائز کے انار لی ہیں کسی بھی اچھے برینڈ کا چاٹ مسالہ دو ٹیبل سپون کالی میٹس پوٹر ہم نے گھر میں پی سیاں آپ چاہیں تو کسی اچھے برینڈ کا اسمال کر سکتے ہیں اور ایک کپ چینی لی ہے اسے گرینڈ کر لی ہے اور دو سو پچاس گرام کریم لی ہے الحمدللہ ہم نے گھر میں تیار کی ہے بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے تو اگر آپ چاہیں تو گھر میں تیار کر سکتے ہیں نہیں تو کسی اچھے برینڈ کو استعمال کر لیں اگر آپ کو گھر میں کریم بنانا نہیں آتی تو اس کی ریسپی ہم الانگ سے شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیب کو کارپ لیں گے اور اسے درمیان سے ساف کر لینا ہے تو اب اسے چھوٹے پیسز میں کارٹ لیں گے یہ ہمارے گھو میں بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر والے تو اکثر چھوٹے بھائیوں وہ بہت زید کرتے ہیں جب کوئی خوشی کا موقع بھائی یا کوئی مہمان آیا ہے تو آپ بھی کھانے کے بعد کچھ میٹھا ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی جلدی بندیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب آرکہ اٹھ لیں گے تو اب کیلے کو کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو پہلے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب کریم شامل کر لیں گے دیکھیں الحمدللہ گھر کی کریم بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے گرینٹ کی ہوئی چینی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی مقدار میں آپ فروٹ چارٹ بنانا چاہیں چینی اتنی مقدار میں ایڈ کرنی ہیں کالی مرچے ایڈ کریں گے چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اسے ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں ہم نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا تو آپ اس میں چھوٹے پیسز میں کٹ ہوئے سیپ شامل کریں گے تو آپ اس میں آڑو شامل کریں گے چھوٹے پیسز میں کٹ ہوئے کلے شامل کریں گے تو آپ اس میں انگھور شامل کریں گے انگھوروں کو ہم نے دھولیا ہے اچھی طرح اور انار شامل کر دیں گے تو آپ انہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے تو تیار ہے جی ہماری کریمی فروٹ چارٹ آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور ہمارے چینل کو کینڈلی سبسکرائب کر لیں ہم اسی طرح مزدار سی ریسپس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو خوش رکھیں اسی کے ساتھ دیجئے گا مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیاری کیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ